بسم اللہ الرحمن الرحیم محسوس ناظرین ایڈوکیشنل گالا ای لرنگ بلیڈ فارم پر خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آزاد ریاست جمع کشمیر میکمہ الیمنٹری انڈ سکنڈری ایڈوکیشن نے جونئر کمپیوٹر انسٹرکٹر میل انڈ فی میل کینڈیلیٹس کی اسامیوں کی بقاعدہ انانوسمنٹ کی ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو تمام تفصیلات فراون کریں گے کہ آپ اپلیکیشن کس تاریخ تر جمع کروا سکتے ہیں گوٹا کیا ہوگا تعلیمی قابلیت کیا ہے اور اس کی علاوہ دیگر شرائط کیا ہوں گی تو آج کی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ میکمہ الیمنٹری انڈ سکنڈری ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ آزاد جمعہ کشمیر نے آزاد کشمیر برک کے تمام جو سرکاری تعلیمی اداراجات ہیں ان کے اندر جونئر کمپیوٹر انسٹرکٹر جن کا جو سکیل ہے وہ بھی الیون ہے اس کے لیے انترخواستیں طلب کی ہیں اور یہ جو انترخواستیں یہ تھرو انٹی ایس آپ سے جو ہے وہ طلب کی گئی ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن کا جو پروسس ہے اس کو انٹی ایس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے www.nts.org.pk وہاں سے آپ نے اپنی اپلیکیشن کو پروسس کرنا ہے اس کا بھی پروسس انشاءاللہ آپ کو جلد بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے اپنی اپلیکیشن کو پروسس کرنا ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا جو ڈیڈ لائن ہے جونئر کمپیوٹر انسٹرکٹر کی آسامیوں کے اوپر اپلائی کرنے کی وہ سولہ آگاست دو ہزار اکیس ہے اس کے بعد کوئی بھی درخواست جو ہے وہ حصول نہیں کی جائے گی تو آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ ڈیو ڈیٹ کے اندر اندر آپ اپنی اپلیکیشن کو پروسس کریں اب آتے ہیں کہ نام اسامی ظاہر ہے جونئر کمپیوٹر انسٹرکٹر اس میں میل اور فی میل دونوں کے اٹر شامل ہیں اور جو سکیل ہے وہ بھی الیون ہے درکار تعلیمی قابلیت ایم سی ایس ایم آئی ٹی اور اسی طرح ایم سی ایس کمپیوٹر سائنسز اور بی ایس سی ایس جو کہ چار سالہ ڈگری ہے اس میں آپ سے ریکوائرمنٹ جو انہوں نے مانگی ہے کہ آپ کی جو کمپیوٹر کی ایڈیوکیشن ہے اس کے اندر میں سیکنڈ ڈیویژن ظاہر ہے کم سے کم ہونی چاہیے تھرڈ ڈیویژن آلاو نہیں ہے اور جس انویسٹی سے آپ نے یا جس ادارہ سے آپ نے مطلبہ تعلیمی جو آپ نے کوالیفیکیشن حاصل کی ہے اس کو ایچی سی سے ریکنائز ہونا چاہیے یہ بڑی امپورڈنٹ بات ہے کہ ایسا ادارہ جو ایچی سی سے ریکنائز ہوگا صرف وہ والی تعلیمی قابلیت قابل قبول ہے اس کے علاوہ کسی ادارہ کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی خالی آسامیوں کی تعداد آپ یہاں پر سکرین کی اوپر دیکھ سکتے ہیں ڈسٹک وائز کوٹا ہے جیسے آپ دیکھ لیں مظفرہ بات میل کے بھی ساتھ فی میل کے بھی ساتھ ہیں نیلم میل کی آٹھ ہیں اور فی میل کی ساتھ ہیں جیلم ویلی میل کی ساتھ اور فی میل کی پانچ ہیں باغ میں میل کی ساتھ اور فی میل کی پندرہ ہیں اسی طرح ہویلی ہے میل کی ساتھ فی میل کی ساتھ پنچ میں ہویے پنچ میں مردانہ جو آپ کے پاس آسامیہ ہیں وہ زیادہ ہیں چوبیس اور فی میل کی بھی آپ کے پاس ہیں اکتیس ہیں اسی طرح سدھنوٹی میں میل کی بارہ اور فی میل کی پندرہ بنتی ہیں کوٹلی میں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تیس ہیں میل کی اور ستائیس ہیں فی میل کی میرپور میں سترہ میل اور ٹونٹی ٹو فی میل بیمبر میں اٹھارہ میل اور چودہ جو ہے وہ فی میل ہیں اس طرح کل جو ازاد کشمیت بھر سے جو آپ کے پاس مردانہ بی الیون کی پوسٹیں اس طرح موجود ہیں وہ ایک سو سنتیس ہیں اور فی میل کیڈر کی ون فیفٹی ہیں توٹل جو ہمارے پاس جنئر کمپیوٹر انسٹرکٹر یا ٹیچر کی جو آسامیہ ہیں ازاد کشمیت بھر میں میل اور فی میل کی وہ دو ستا سی ہیں اور یہ کافی تعداد میں آپ کے پاس یہاں پہ چانسز موجود ہیں کہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں تو آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اب آتے ہیں درخواست فارم جمع کرنے کا طریقہ کس طرح کا ہوگا جو افراد جو کے تعلیمی قابلیت اور دیگر شرائط جن کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے وہ پورا کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سولہ آگز دوہزار اکیس سے پہلے پہلے انٹی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا سکرین کے اوپر بھی ہم ڈال رہے ہیں آپ نے وہاں پہ آن لائن اپنی اپلی اپلیکیشن کو فل کرنا ہے اس کے علاوہ ہاتھ سے لکھی گئی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی یہ بات بھی یاد رکھئے کہ نامکمل درخواست بھی قابل قبول نہیں ہوگی آپ اپنی اپلیکیشن کو جب سبمٹ کر لیں گے اس کے بعد چلان جو آپ کے بعد جنریٹ ہوگا تو یہاں پہ جو امتحان کی تحریری امتحان کی بات کی جاری ہے اس کی جو فی ہے وہ چھے سو روپے فی کینیڈیٹ آپ یہاں پہ اس کو سبمٹ کروائیں گے اور یہاں پہ ایک سہولت آپ کو دی گئی ہے کہ آپ اس کو ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے موبائل بینکنگ اور اسی طرح ایزی پیس اور جیس کیش کے ذریعے بھی آپ انٹی ایس کی یہ جو فی ہے چھے سو روپے آپ اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا پروسس ہے آپ نے اپنی اپلیکیشن اور اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہے بھی ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ نے اپنی اس اپلیکیشن جو آپ انٹی ایس کی ویب سائٹ سے فیل کر کے اس کو ڈاونلوڈ کریں گے اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ آپ پہ انٹی ایس ہیڈکوارٹر ایلیمنٹری اور سکینری ایڈگیشن ڈیپارٹمنٹ پروجیکٹ پلوٹ نمبر نائیٹی سیکس سیٹریٹ نمبر فور سیکٹر ایچ ایٹ وان اسلام آباد کے پتہ پر ارسال کریں گے اب آتے ہیں انتہائی اہم چید ہیں شرائط و ضوابط کی طرف یاد رکھئے گا اگر آپ ایم سی ایس ایم آئی ٹی آپ نے کیا ہوا ہے یا آپ نے بی ایس سی ایس کیا ہوا ہے تو آپ صرف اس اسامی کے لیے درخواست دینے کے اہلیں ہیں اس کے علاوہ جو تعلیمی قابلیت کے حامل افراد ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے شادی شدہ جو خواتین ہیں وہ اپنے شور کے ڈومیسائل اور سکنتری سیٹیفیکیٹ کے تحت ہی درخواست دینے کی اہل ہوں گی نیز نکانامہ کی مصدقہ نکل شامل درخواست کرنا ضروری ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو اپلیکیشن کے ساتھ ہی آپ نے منشن کرنا ہے بعد میں جا کے کیوریز اور پھر اور مسائل جو ہے وہ بیدا ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو بالائی عمر مقرر کی گئی ہے وہ پینتیس سال ہے مور دن تھرٹی فائف یئرز اگر آپ کی ایج ہے تو آپ اسے اپلیکیشن کو پروسس نہیں کر سکتے اسی طرح اگر آپ آرڈی ملازم ہیں تو آپ نے اپنے محکمہ کے توسط سے اپلیکیشن کو پروسس کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو اپنے محکمہ سے نو سی لینا پڑے گی معذور افراد کے لیے دو فیصد کوٹا مختص کیا گیا ہے لہٰذا معذور افراد بھی یہاں پر دن درخواست دینے کے اہلیں اور اپلیکیشن کے اندر منشن ہوتا ہے اگر آپ ہوں گے تو وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اسی طرح ایمپورٹنٹ یہاں پر پوائنٹ ہے کہ درخواست فارم کے ہمرا آپ نے جتنی تعلیمی اصناد ہیں وہ شامل کرنی ہیں میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اکثر آپ کے پاس جو تعلیمی اصناد ہوتی ہیں وہ مثلا ایک سنڈ نے دو اس میں معصص کیا ہوئے ہیں آپ ایک ڈگری منشن کریں اور وہ ڈگری منشن کریں جس میں آپ کے ہائیس مارگز ہیں زیادہ ڈگری منشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے الٹا بھام پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ نے جملہ تعلیم اصناد کی نکول نکول کا مطلب ہوتا ہے فوٹوکاپی آپ نے اٹیسٹ کروا کے اور اس کے ساتھ شناختی کارٹ کی مستقہ نکل اور دو عدد تازہ آپ کی تصویر آپ نے درخواست کے ساتھ اٹیج کرنی نمی تعلیم اصناد ہیں وہ سولہ اگر 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 آپ کوئی ریزلٹ آپ کا ناؤس ہوتا ہے تو وہ دگری قابل قبول نہیں ہوگی اس دیڈ لائن کے اندر آپ کے اپلیکیشن محصول ہونی چاہیے یہ بات یاد رکھئے کہ جو بھی معلومات آپ دیں گے اسی کو حتمی تصور کر دیا جائے گا اگر آپ بعد میں پڑتال میں کوئی مسئلہ اگر پیش آیا تو آپ کو میرٹ یا بعد میں آپ کی جو کیوری ہوگی اس کو شاید انٹرٹین نہیں کیا جائے گا یہ بات یاد رکھئے گا تعلیمی اصناد یا ڈگریز کی جو نمبر ہوں گے اور بورڈ یونیورسٹی ایسی سے اگر آپ کا سی جی پی ہے تو اس کو آپ نے پرسنٹیج میں کنورٹ کروا کر اپلیکشن کے اوپر اپنے پرسنٹیج میں اس کو منشن کرنا ہے اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھئے گا کہ خدا نہ حسطہ اگر کسی کیلی ڈیٹ کے والد ایسے جو سٹورنٹ ہوں گے یا ایسے امید وران ان کو تین نمبر اضافی دی جائیں گے جن کے والد یا والدہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آیا ہو ٹیسٹ کے لیے جو سلپس ہوں گی وہ مطلقہ آپ کے تعلیمی دفاتر ہوں گے یا جن کو ہم دیوینر ڈریکٹرز کہتے ہیں انڈیسٹک ایڈوکیشن یا انڈی ایس کی جو افیشل ویب سائٹ ہوتی ہے وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ درخواست فارم میں امید وران کی طرف سے فرام کر دا معلومات جو ہوں گے وہ جو اپنا ڈیٹا بیس ہے اس میں انٹر کریں گے اور اس کے بعد انڈی ایس اپی دوران کے ملاحظہ کے لئے اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گا یعنی انٹی ایس بعد میں آپ کی اپلیکیشن کو وہاں پہ بتائے گا کہ آپ کی یہ والی فائنل اپلیکیشن ہے کیوری فارم بھی مقررہ جو ڈیٹ ہوگی اس کے اندر آپ نے پروسس کرنا ہے اس کے بعد کوئی فائنل جو ہے وہ آپ کے لئے عذر نہیں ہوگا اس کے بعد میں امپورٹنٹ چیزیں بتا رہا ہوں ٹیسٹ کی حوالے سے مینشن کیا گیا ہے کہ اپنے جو منتحب کرتا جو امتحانی مرکز ہے وہاں ہی پر آپ ٹیسٹ دیں گے ٹیسٹ کے دن آپ کومیشن اتھیکار اور رول مسلپ اپنے ساتھ رکھیں گے ٹیسٹ کے لئے کوئی آپ کو ٹی اڈی اے نہیں دیا جائے گا اور یہ بات یاد رکھ گا کہ یہ جب ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا آفٹر انٹرویو جو بھی آپ کی پوزیشن بنتی ہے میرٹ میں تو یہ جو میرٹ ہوگا یہ ایک سال کے لئے تین سو پیسٹ دن کے لئے میرٹ ہوگا اور یہ میرٹ اس ٹائم سے شمار ہوتا جس دن فائنل جو میرٹ لسٹ ہے آفٹر انٹرویو ڈسپلی ہوتی ہے اس کے بعد تین سو پیسٹ دن کاؤنٹ کی جاتے ہیں تو یہ تھی کمپلیٹ ڈسکرپشن آ باؤٹ جنئر کمپیوٹر انسرکٹر ٹیچر مردانہ اور زنانہ کی ڈر کی ہیں اور وی پیس 11 کی تو میں امید کرتا ہوں یہ ولی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انفارمیٹر ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی مزید کوئی کیوری ہے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم اپنی دوہوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ